اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آئی پلس دینی ہلپین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیجنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرم لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں ریکارڈ کر کے یا آوڈیو میں ریکارڈ کر کے یا لکھ کر یاد رہے جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مبنی ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں سوالات وہی پوچھیں جن کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو فرضی سوال یا جس کے پیچھے کوئی فائدہ نہ ہو ایسے سوالات نہ کریں تو آئیے آج کا پروگرام ہم شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوالات کی جو فہرشت ہے سب سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے دیکھتے پہلے سوال السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سیکھ سب میرا سوال ہے کلالہ کے مطالق جو سور نشا کی آخری آیت ہے کلالہ والی اس میں تین بھائی ہیں تین بھائی میں سے ایک بھائی کلالہ ہے اور کلالہ والا بھی فوت ہو گیا اور ایک بھائی فوت ہو گیا دوسرا ایک بھائی ابھی جندہ ہے تو جو جندہ ہے اس کو کلالہ کی پوپٹی ملے گی یا جو اس سے پہلے فوت ہو گیا بھائی اس کو ملے گی مطلب اس کا مجھے قرآن حدیث سے جواب دی دیے شکریہ سیکھ سا ججاک اللہ خیر بھائی صاحب کا سوال یہ کہ تین بھائی ہیں اور کہتے ہیں کلالہ یعنی ان تینوں میں سے ایک بھائی فوت ہو گیا اور اس کی کوئی آلو اولاد نہیں ہے انہوں نے کلالہ کہا ہے تو اس سے غالبین ان کا مقصود یہی ہے کہ جو لڑکا جو بھائی فوت ہو گیا ہے یعنی سمجھئے کہ ایک باپ کے تین بیٹے تھے اور یہ اس باپ کی جائدات کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں ان کا پوچھنا ہے بھائیوں کی جائدات کے بارے میں کیونکہ انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اپنی بات نہیں بتایا اور ہم ان سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ایسے مسائل میں بار بار یہ تاقید کی جاتی ہے کہ آپ کسی دارولفتہ میں جائیں وہاں اپنا سوال رکھیں تاکہ ان کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ سے پوچھ سکے بہرحال آپ نے یہ کہا ہے کہ تین بھائی ہیں ان میں سے ایک شخص فوت ہو گیا اس کے بعد دوسرا بھی فوت ہو گیا تو اب جو پہلے شخص کی جائداد ہے وہ کس کو ملے گی ایک زندہ ہے اس کو ملے گی یا جو بعد میں فوت ہوا ہے یا پہلے فوت ہوا ہے اس کو بھی ملے گی تو دیکھئے پہلا بھائی جب فوت ہوا تو ضائع سے بات ہے کہ دو لوگ زندہ تھے اس کے دو بھائی زندہ تھے تو جب فوت ہوا ہے تو اسی دن ایسا آدمی کی اولاد نہیں ہے تو اس کی جائداد اگر اس کی بیوی ہے تو اس کو ملتی ہے اور باقی اسبہ کو ملتی ہے اگر بیوی بھی نہیں ہے اور اببہ بھی نہیں ہے اس کے تو اس کے بھائیوں کو جائداد ملے گی یہاں پہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ اگر اس شخص کے والد زندہ ہوں گے تو بھائیوں کا حصہ نہیں لگے گا یاد رہیں یعنی معیت کے کلالہ ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو یعنی میل اولاد نہ ہو مذکر نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو اگر باپ زندہ ہوگا تو پھر بھائیوں کا حصہ نہیں بنے گا اس لئے یہ بھی کنفرم کرنا آپ کو ضروری ہے کہ جب پہلا بھائی فوت ہوا ہے تو اس کے اببہ ان بھائیوں کے باپ زندہ تھے کی نہیں زندہ تھے اگر زندہ تھے تو اس کی اجازت باپ لیں گے والد لیں گے نہ کہ یہ بھائی لوگ لیں گے لیکن چلو ہم ماننے کے چلتے ہیں کہ جب پہلا بھائی فوت ہوا تو نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کے والدین ہیں صرف یہ اس کے دو بھائی تھے تو جس دن فوت ہوا اس دن دونوں کا حصہ بن گیا تھا اب آپ نے اس دن نہیں باتا کچھ دن کے بعد ایک دوسرا بھائی بھی چلا گیا تو اب لے دے کے ایک زندہ ہے تو اب آپ یہ سوچیں کہ اس کی پوری جعداد اس ایک کو دے دیں تو یہ نہیں چلے گا بلکہ آپ کو جو پہلے فوت ہوا ہے اس کو بھی دینا پڑے گا ہاں وہ بھی فوت ہو چکا تو اب کیا کریں گے اس کو دے کے اس کو دے کے اس کے رشتداروں کو دیں گے ہو سکتا اس کی شادی ہوئی ہو کیونکہ آپ نے کنفرم نہیں کیا دوسرا جو شخص ہے ہو سکتا اس کی شادی ہوئی ہو اس کے بچے ہو اس کی بیوی ہو اس کے رشتدار ہو تو بہرحال پہلے شخص پہلا بھائی جب فوت ہوا ہے تو اس کی جعداد بٹے گی اس کے دوسرے بھائیوں میں اور بہنیں ہو تو ان کو بھی یعنی بھائیوں کے ساتھ تین بھائی آپ بتا رہے ہیں اگر تین بھائیوں کے ساتھ بہن بھی ہے تو ان کو بھی جائداد ملے گی اس طرح کے مسارے میں لوگ بہن کو کنارے کر دیتے ہیں بھائی کو سامنے رکھ کے سوال کرتے ہیں اس لئے پہلا بھائی جو فوت ہوا ہے اس کی وفات کے وقت اس کے جتنے بھائی زندہ تھے اس کی جتنی بہنیں زندہ تھیں سب کو حصہ ملے گا ون ڈبل کی حساب سے یعنی بھائی کو جو ملے گا وہ دو بہنوں کے برابر ہوگا یعنی ایک بہن کو جتنا حصہ ملے گا اس کی بنسبت جو بھائی کو ملے گا وہ ڈبل ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے بار جب فوت ہوا پہلا بھائی تو اس کی جائداد میں اس وقت جتنے زندہ تھے اس کے بھائی بھائی سب کو ملے گا جو فوت ہو چکا اس کو ملے گا اس کے بعد جب یہ دوبارہ فوت ہوا ہے تو اس کو دینے کے بعد اس دوسرے بھائی کے جو وارسین ہیں وہ آپ نے نہیں بتایا ہو سکتا اس کی بیوی ہو پتہ نہیں کون کون ہے اس کے بچے ہیں کی نہیں ہیں تو اس کے سارے وارسین کو جائے گا اب وارسین میں بچے ہیں تو ان کو جائے گا بچے نہیں ہیں تو پھر یہ جو مال یہ دوسرا جو بھائی ہے اس کی بھی اولاد نہیں ہے اس کی بھی بیوی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو جانے کے بعد پلٹ کے اس کو یعنی جو اکیلا بھائی بچہ ہے اس کو ملے گا لیکن دوسرے کو دینا ضروری ہے کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کے آل اولاد ہو تو ان کو دینے کے بعد ان کو جائے گا تو میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا اگر اس سلسل میں کچھ اور استفسار کرنا ہے تو آپ کسی دارالفتہ میں جائیے یا ہماری آفس میں کانٹیٹ کیجئے براہ راست بات کیجئے تو آپ کو مناسب جواب انشاءاللہ مل سکتا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم سیگھ میرا سوال یہ ہے میرے نام پر قربانی نہیں کیونکہ جس دن پہلے بال کٹا سکتا ہوئی ہے نہیں یہ ایک بھائی صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ میرے نام پر قربانی نہیں ہو رہی ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو اس طرح کی تعبیر استعمال کرنی چاہیے کہ میری طرف سے قربانی نہیں ہو رہی یا میں قربانی نہیں کر رہا ہوں یہ میرے نام پر قربانی یہ تعبیر مناسب نہیں ہے کیونکہ اردے میں ہم بار بار یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر کوئی قربانی نہیں ہوتی ہے کوئی جانون نہیں دبا کر جاتا ہے اب اس طرح سے تعبیر استعمال کرتے ہیں تو کنفیزن ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب غیراللہ کے نام پہ قربانی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بقرائید میں ہم کسی کے نام پہ قربانی کیوں کرتے ہیں تو یہ کسی کے نام پہ قربانی نہیں کرتے ہیں کسی کی طرف سے کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے بول سکتے ہیں کہ آپ کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے یہ آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ بال نہ کھن کار سکتے ہیں کہ نہیں کار سکتے ہیں جی بالکل کار سکتے ہیں اگر آپ کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے تو آپ بال نہ خون کاٹنا چاہیں تو آپ کاٹ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن سنہ نابیدعوت کی جو ایک روایت ہے اس کی روشنی میں اگر آپ بھی بال اور نہ خون چھوڑ دیں تو امید ہے کہ اس کا سواب آپ کو ملے گا تو بہرحال اصل جو حکم ہے وہ قربانی کرنے والے کے لیے ہے آپ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو آپ بال اور نہ خون کاٹ سکتے ہیں لیکن اگر نہ کاٹیں تو بہت سارے احر علم کے وقال اس میں بھی فضلت کی بات ہے اور یہ اچھی بات ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلہ سوال دیکھتے ہیں میں محمد جعفر اسمائی اوہی سے بات کر رہا ہوں اور میرے ایک سوال ہے بکرہ اس کا اس کا مہینہ چاہتو ہو گیا ہے اس میں بکرہ جو ہے بہت سے لوگوں نے لوٹری کے حساب سے مستبع وہ بکرہ جس کے نام سے اٹھے گا تو وہ بکرہ اس کو پیوی دے دیا جانے گا تو یہ بکرہ اگر کسی کو ملتا ہے اور وہ زیوہ کرتا ہے اللہ کے نام کا قربانی دیتا ہے تو یہ جائد ہے یا نہ جائد جو سری بات اگر جس کو ملتا ہے یہ اور اگر وہ پورے امت مسلمہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ قربانی دیتا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ان باتوں کا تفسری آپ مجھے جواب دیجئے کیونکہ یہ شاید کل ہی اس وطری کے اوپر پلوٹری نکلنے والی ہے جزاق ملخیش آپ کے جواب کا ہم انتظار کریں گے اللہ آپ کو اور توفیق کتا فرمائے اللہ آپ السلام علیکم حافظ یہ محمد جعفر بھائی ہے ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی بکرہ لوٹری سے پتہ نہیں کیسے یہ لینے والے ہیں یعنی کسی کے نام سے نکل جائے گا تو اب پوچھ رہے ہیں کہ وہ قربانی کر سکتا کہ نہیں اب پورا طریقے کار کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگر اس میں جوئے وغیرہ کی کوئی بات ہے تب تو بالکل اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ رب العالمین جو ہے پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے تو اگر جو حرام اور ناجائے چیزیں ہیں تو اس سے تقرب حاصل نہیں کر سکتے اللہ تعالی اس کو قبول نہیں کرے گا تو قربانی کے لئے ضروری ہے کہ حلال جانور ہو جائز طریقے سے آپ نے خرید آو یہ لوٹری یا جوہ اس قبیل کی اگر کوئی راستہ ہو جانور حاصل کرنے کا تو پھر آپ اس کو قربانی نہیں کر سکتے یعنی حلال طریقے سے آپ نے لیا ہو یعنی اس خرید و فرق میں جو طریقہ آپ نے اپنایا ہو وہ حلال ہو اس میں حرام طریقہ نہ ہو پہلی بات دوسری بات آپ نے پوچھا کہ اس جانور کی قربانی سب کی طرف سے پوری قوم کی طرف سے امت کی طرف سے کر سکتے کی نہیں تو دیکھئے پوری قوم کی طرف سے یا پوری امت کی طرف سے قربانی کرنا نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرا شخص نبی نہیں ہے اس کے پاس کوئی امت نہیں ہے تو اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ نبی تھے لیکن آپ نہیں کر سکتے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی فرد کی طرف سے کر سکتے ہیں کوئی زندہ شخص ہے آپ کا کوئی رشتدار ہے آپ کے پریوار میں کوئی ہے آپ پاس پدوس میں کہیں بھی ہے تو پوری امت کی طرح سے کرنا تو یہ نبی کا خاصہ ہے غیر نبی ایسا نہیں کر سکتا امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد جعفر اسماعیل پہوئی سے بات کر رہا ہوں میں آپ روحوں سے ترخواست کرنا چاہتا ہوں کہ نئے دلہ دلن کے لیے انگلیش میں ایک کتاب دو کتاب چاہیے غرفہ کے لیے لگ ورکی کے لیے لگ تو اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے پلیس انجھے رحمائی کیجئے کہ کہاں سے مل سکے گی تو جزا کملا پہر یہ محمد جعفر صاحب ہے وہی جن کا بھی سوال آئے تھا یہ کسی دو کتاب کے بارے میں پتا کریں کہ کہاں سے ملے گی بھائی صاحب آپ کسی مکتبے میں جائیے اور وہاں معلوم کیجئے یہ تو کوئی دینی سوال و جواب کے لیے یہ نمبر ہے کہ یہاں پہ کوئی اشاری مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ پوچھئے باقی کون سی کتاب کہاں مل لئے تو اس کی جانکاری تو ہمارے پاس نہیں ہے آپ کسی مکتبہ کے پاس جائیے کسی دکان پہ جائے جہاں کتابیں فروت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ بتا سکیں گے کہ یہ کتاب کہاں ملتی ہے ورنہ کوئی بھی عالم نہیں بتا سکتا کون سی کتاب کہاں ملتی ہے پس اتنا کہ سکتا ہے مکتب ہی ملتی ہے اس چیز کے جانکاری علماء کے پاس نہیں ہوتی ہے جو کتابوں کا کاروبار کرتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے تو جو کتاب بیچتے ہیں ان سے معلومات کیجئے ہمارے یہاں کولا آشون نگر ویشٹ میں مولانا حفیظ اللہ صاحب ہیں جو بہت زمانے سے کتابوں کا کاروبار کرتے ہیں تو اگر آپ ان سے کونٹیٹ کرنا چاہیں ان سے ملنا چاہیں تو انشاءاللہ یہ ہو سکتا آپ کو رینمائی کر دیں باکہ ہمارے پاس تو اسی کوئی جانکاری نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ بھئی کچھیں آداب آپ کو آتے ہیں نہیں آتے ہیں کچھ تھوڑا بہت جو ہے آپ اور جو ہے سیکھا ہے آپ نے نہیں سیکھا تو ان کے وہ جاتر حمد کر لیں گے جیسے لوگ وڑ کریں گے اسے ہم نہیں کر لیں گے تو آپ انشاءت فرمائیں کہ اس طریقے سے جانا مناسب ہے یا نہیں ہے یا اس کے اندر جو ہے رضو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا ہدایت فرمائی ہیں آپ نے آپ کو ہدایت فرمائی ہے کہ لوگوں دیکھ لو ایامت تک حج ایسی ہوگا جیسے میں کر رہا ہوں جو آگی نے ہوایا تنبا تک وہ پہنچا دیں تو جب تک یہ لوگ اس طریقے پر حج نہیں کریں گے جو رضو اللہ علیہ وسلم نے رشاد کنمایا ہے تو حج کیسے ہو جائے گا یہ ماسٹر صاحب ہیں کوئی نینی تال سے سوال کر رہے ہیں یہ حج کے بارے میں سوال تو نہیں ان کا ایک مشورہ ہے کہ حج کرنے جا رہے ہیں تو نبی کے طریقے پر نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا تو ضائع سے بات ہے کہ اصولی چیز یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عمیل عمل اللیس علیہ عمرنا فہوارددن کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق نہ ہو تو مردود ہے تو حج کا مسئلہ ہو نماز کا مسئلہ ہو زکاة کا مسئلہ ہو کسی بھی عبادت کا مسئلہ ہو اس کے لئے اخلاص کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم شرط ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو تو یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق حج ادا نہیں کیا جائے گا تو حج قبول نہیں ہوگا اب باقی یہ کہ اس کا پورا طریقے کار کیا ہے تو جہاں سے بھی لوگ حج پہ جاتے ہیں الحمدلہ اس موسم میں حج ٹرینی ہوتی ہے لوگوں کے خطابات ہوتے ہیں دروس ہوتے ہیں تو جو لوگ بھی حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہی کہ وہ ایسے دروس میں شرکت کریں ایسے علماء سے ملیں جو حج کے مسائل جانتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ کتابیں بھی ہیں حج کے مسائل پہ اگر اردو پڑھنا آتا ہے یا اگلیشہ کسی بھی زبان میں پڑھنا آتا ہے تو کتابیں بھی خرید کے پڑھیں علماء سے ملیں معلومات حاصل کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کریں جس گروپ میں علماء موجود اور رہنمائی کرنے والے موجود ہیں تاکہ صحیح طریقے سے آپ کا حج ادا ہو سکے تو بھائی صاحب کا سوال نہیں بلکہ ایک مشورہ ہے اور یہ ٹھیک ہے جس کو بھی حج کرنا ہے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج ادا کرنا چاہئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں یہ مہاشر صاحب کا دوسرا سوال ہے جنہوں نے ابھی حج کے بارے میں سوال کیا تھا کیا صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں ایسی کوئی حدیث ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی طفیل میں دعا مانگی ہو یا کچھ مانگا ہو تو دیکھیں اس حصے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی ضعیف مردد روایت ہو کسی نظر میں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہیں جو صحیح حدیث کا زقیرہ ہے جو حدیث کی مشہور کتابیں ہیں صحیح ہیں نہیں کچھ سنن عربہ ہیں اس میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقی طفیل سے دعا کی ہو یا کچھ مانگا ہو سنن ترمیزی میں ایک روایت ہے جس کو پیش کر کے کچھ لوگ زبردستی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں ایک نابینہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لیا حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں بات صرف یہ ہے کہ ایک نابینہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دعا کے لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ان کو کچھ کلمات سکھائے اور کہا کہ ہمارے ساتھ آپ بھی دعا کریں تو انہوں نے بھی دعا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی اور اس میں تو باقعدہ آخر میں یہ الفاظ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے سکھایا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول کرے تو حقیقت میں وہ زندہ شخصیات کی دعاؤں کا وسیلہ لینے سے متعلق وہ ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ اگر کوئی بزرگ شخصیت زندہ ہے تو آپ ان کی زندگی میں ان کے پاس جا کے ان سے دعا کرا سکتے ہیں تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے دعا کی درخواست کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جائز ہے اور آج بھی ہم کر سکتے لیکن آج جو ہمارے بیچ میں جو زندہ افرادیں وہ لیکن جو فوت ہو گئے تو ان کا وسیلہ نہیں لے سکتے چاہے وہ انبیاء علیہ وسلم ہوں چاہے صحابہ اکرام ہوں چاہے بزرگان دین ہوں اولیاء ہوں کچھ بھی ہوں اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو اب ان کی ذات کا وسیلہ یا انہیں پکارنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے روایت ہے کہ ان کے دور میں جب بارش رک گئی تو وہ عباس رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے اور ان کے ذریعے دعا کروائی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ حسن ہمارے بیچ میں زندہ تھے تو ہم ان کے ذریعے ان کے ساتھ دعا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش شاتا کرتا تھا اور آج ہم نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو اس سے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا تھا تو آپ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے اگر زندہ افراد کے علاوہ جو فوت ہو چکے ان سے بھی ان کا حوالہ دینا یا ان کی ذات کا وسیلہ لینا اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وسیلہ لیتے اباس رضی اللہ تعالی انہوں کو لے کر نہیں آتے تو یہ جو طریقہ صحابے کرام رضی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں مل ہے صحیح سندوں سے اس سے پتا چلتا ہے کہ صحابے کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں دعا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بہاہیات تھے جب تک جاتے تھے دعا کرواتے تھے کسی بھی اس حسنے میں چاہے انفرادی دعا کا مسئلہ ہو چاہے اجتماعی دعا کا مسئلہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افاد کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی بھی صحابی نے کوئی دعا نہیں کی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے یہ وسیلہ لینا یعنی فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینا یا کسی بھی شخصیت کی ذات کا وسیلہ لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم فائم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی پیغمبر اور رسول میں کیا فرق ہے یا تینوں سینے یا تینوں میں کوئی فرق ہے اور میرا دوسرا سوال ہے کہ آئی پلیس ٹیوی کس فتح سے اہلِ حدیث ہے یا حنفیہ یا کس امام کو فالو کرتے ہیں یہ بہن کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ نبی پیغمبر اور رسول تینوں میں فرق ہے یا سب ایک ہی ہے تو دیکھیں پیغمبر جو آپ نے کہا وہ تو عربی لفظ نہیں ہے نبی عربی لفظ ہے رسول عربی لفظ ہے اور پیغمبر یہ سمجھ لیجئے کہ رسول کا ترجمہ ہے تو کل دو ہی لفظ ہیں نبی اور رسول تو اب ان کے بیچ میں جو آپ نے فرق کہا ہے تو اس فرق کے تعلق سے بہت ساری باتیں کہیں گئے ہیں لیکن ایک جو مناسب بات ہے اور شیخ بن باز رحم اللہ نے جس کو راجع قرار دیا ہے وہ یہ کہ نبی کہتے ہیں اس شخصیت کو جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اور نماز روزے یا جو بھی عبادت کا طریقہ اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے سکھاتا ہے کہ تمہیں ایسے سے کرنا ہے لیکن ان پر تبلیغ واجب نہیں ہوتی ہے یعنی ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ جا کے دوسروں کو بھی بتائیں اور سب کو دعوت دیں یہ خاص طور سے ان کے لئے ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان پر وحی نازل کرتا ہے انہیں اپنا طریقہ بتاتا ہے تو ایسی شخصیات کو نبی کہتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے اللہ کی باتیں یہ جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ان کو شریعت کی باتیں بتاتا ہے اس کے مطابق کی عمل کرتے ہیں ان کو انبیاء کہتے ہیں اور رسول کہتے ہیں کہ وہ شخصیات جن پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت سکھا جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ سکھا جاتا ہے اور پلس اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ ذمہ داری دی آتی ہے کہ آپ یہ باتیں اپنی قوم کو بتائیں دوسروں کو بتائیں تو ان کو رسول کہا جاتا ہے تو یہ ایک اہم فرق ہے جو بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحی جن پر آتی ہے اور ان کو شریعت دی گئی لیکن تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا اور رسول جن کو شریعت دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور ساتھ میں انہیں حکم دیا گیا کہ اس شریعت کی تبلیغ کریں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جو حکمات نازل کیا گیا آپ کے اوپر وہ لوگوں کو بتائیں تو اس اعتبار سے دیکھیں ہر رسول یہ نبی ہوتا ہی ہے یعنی اگر کوئی رسول ہے تو زیادی سی بات ہے کہ وہ نبی ہے لیکن ہر نبی ضرور نہیں کہ وہ رسول بھی ہوں تو یہ فرق ہے اور ہم چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو اس اعتبار سے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں نبی ہیں اس لئے کیونکہ آپ پر شریعت نازل ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آتی تھی اور رسول اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبیصت ہوئی ہے آپ کو ذمہ داری دی گی کہ آپ سب کو دین سکھائیں بلکہ پوری دنیا کے لئے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گی وہ شریعت پوری دنیا کے لئے ہے قیامت تک کے لئے ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا تو یہ نبی اور رسول کا فرق ہے اس میں بہت ساری باتیں کہیں گے لیکن سب سے مناسب بات یہی معلوم ہوتی ہے جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ آئی پلش ٹی وی یہ اہل حدیث ہیں یا کسی فقہ کو فالو کرتے ہیں کسی امام کو فالو کرتے ہیں تو اس چیز کی وضاحت ہم کئی بار کر چکے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں ہم اللہ اس کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو حکامات بتلائے ہیں اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو باتیں ہیں قرآن اور حدیث کو صحابے کرام رضی اللہ عنہم کے فہم کے مطابق یعنی جس طرح سے صحابے کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی زندگی میں قرآن مجید کو سمجھا ہے اس پر عمل کیا ہے ایسے ہی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھا ہے اس پہ عمل کیا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اسی طرح سے دین کو سمننا چاہیے اور دین پہ عمل کرنا چاہیے اور بعد میں جو تقلیدی گروہ بندیاں ہوئی ہیں خاصوں سے چار فق اور چار مذہب چار مسلک بہت مشہور ہوئے ہیں فقہ ہنفی فقہ مالکی فقہ شافی فقہ احمبلی تو یہ جو چار بڑے بڑے مذاہب ہیں جنہوں نے اپنا اپنا ایک گروہ بنا لیا ہے اور اسی دائرے میں رہتے ہوئے دین سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں فہم اس چیز کو نہیں مانتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ دین اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے اور ان چاروں مذہب کی تاثیر سے پہلے بھی اسلام موجود تھا جسے صحابے کرام رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ اس دور میں اسلام نہیں تھا صحابے کرام مسلمان تھے لیکن صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی فق نہیں کسی کی تقلید نہیں کوئی گروہ بندی نہیں ہے تو اسی طرح سے ہمارے بھی دعوت ہے ہمارا بھی منحج ہے ہمارا بھی طریقہ ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت یا ایک گروہ کے پابند ہو کر نہیں رہ سکتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث اور صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے فہم کی روشنی میں جتنے بھی علماء نے دین کی خدمات انجام دی ہیں جتنے ائمہ علماء پیدا ہوئے ہیں سب کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جائے بشرتے کی وہ استقعہ ہوں اہل سنت میں سے ہوں مستند ہو معتبر ہوں اہل بیدت میں سے نہیں ہوں تو جو اہل سنت کے علماء ہیں ائمہ ہیں محدثین ہیں جو قرآن حدیث کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان کی تعداد بہت بڑی ہے تو ہم ان تمام اہل علم سے ان تمام ائمہ سے استفادہ کو جائز اور درست سمجھتے ہیں مثال کے طور پر جو ائمہ عربہ ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہم کہتے ہیں ان چاروں ائمہ سے استفادہ کرنا چاہئے ان چاروں ائمہ کی ساری باتیں نہ تو صحیح ہیں نہ ساری باتیں غلط ہیں ان چاروں ائمہ کی جو باتیں صحیح ہیں ان کو ماننا چاہئے اور جن باتوں کے بارے میں دلائل سے یہ ثابت ہو گیا اور یہ ثابت ہم نہیں کر رہے ہیں یہ ثابت اہل علم کر چکے ہیں بلکہ خود اہمہ عربہ میں سے دوسرے اہمہ دوسرے اہمہ سے غلطی ہوئی ہے تو اس کو ثابت کر چکے امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے اگر چوک ہوئی ہے تو امام مالک رحم اللہ اس کی اصلاح کر چکے ہیں امام مالک رحم اللہ سے چک ہوئی ہے تو امام شافی رحم اللہ اس کی اصلاح کر چکے ہیں امام شافی رحم اللہ سے اگر کہیں چک ہوئی ہے تو امام احمد بن حمل رحم اللہ اس کی صلاح کر چکے ہیں بلکہ امام احمد بن حمل رحم اللہ سے بھی کہیں چک ہوئی ہے تو دیگر اہل علم کی رہنمائی موجود ہے تو یہ جو عیمہ عربہ ہیں ہم کہتے ہیں ان تمام کی عزت کیجئے ان تمام کا احترام کیجئے ان تمام کی صلاحیتوں سے ان کی فقہ سے ان کی استحاد سے استفادہ کیجئے لیکن اگر کسی موڑ پر لگتا ہے کہ ان عیمہ نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو دلائل کے خلاف ہے اور دلائل کے خلاف جب یہ کہتے ہیں تو ایسا نہیں کہ جان بوجھ کے دلیل کے خلاف کہے دیا انجانے میں ہوتا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں مثال کے طور پر کسی مسئلے میں ان کے پاس حدیث موجود نہیں ہے یعنی کسی مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے لیکن ان کے علم میں نہیں ہے اب انہوں نے کوئی فتوہ دے دیا اب اس حدیث کی خلاف ہو گیا تو ایسا جان بجھ کے انہوں نے نہیں کہا چونکہ ان کے سامنے وہ حدیث موجود نہیں تھی اس لئے ان اہل علم نے اپنے استحاد سے کوئی بات کہہ دی لیکن جب ہمیں پتا چل گیا کہ بھائی اس مسئلے میں تو حدیث رسول ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ فیصلہ دیا ہے تو اب حدیث آ جانے کے بعد جو حدیث بالکل واضح ہے کلیر ہے صحیح ہے وہ آ جانے کے بعد ہمارا کہنا ہے کہ حدیث کو ماننا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے اور باقی اس حدیث کے خلاف جس امام نے فتوہ دیا ہے ہمیں ان کو معذور سمننا چاہیے اور ان کے لئے حسن زن رکھنا چاہیے کہ اگر انہیں یہ حدیث ملی ہوتی تو ابھی اس کے مطابق فتوہ دیتے ہیں چنانچہ چاروں ایمہ کے آپ ایسے اقوال بھی پا سکتے ہیں چاروں ایمہ نے یہ تاقید کی ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف جائے تو قرآن اور حدیث کو ماننا ہماری بات کو لے کے مت بیٹنا تو خلاصہ یہ کہ آئی پلش ٹی وی کسی امام کی تقلید کا قائل نہیں ہے کسی ایک گروپ کی تقلید کا قائل نہیں ہے آئی پلش ٹی وی کا منہ جیہ ہے کہ قرآن حدیث کو صحابے کرام رضی اللہ عنہ کے فہم کی روشنی میں سمننا چاہیے اس کی مطابق عمل کرنا چاہیے اور جتنے بھی اہل سنت کے ثقہ اور معتبر ایمہ محدثین گزرے ہیں ان سب کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہیے ان سب کی عزت کرنا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شو اور آرہ اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو کی شکل میں ہوں گے ہم جواب کے لئے پہلے چنیں گے اس کے بعد جو سوالات آوڈیو کی شکل میں ہوں گے ہم ان کو چنیں گے اور جو تحریری سوالات ہوں گے ان کا نمبر بعد میں آئے گا سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہ ہے کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو یعنی اس کے جواب کی واقعیتاً آپ کو ضرورت ہو کوئی فرضی سوال یا بیکار کا سوال نہ ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ اور سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلا سوال اسلام علیکم میرے بس سوال ہے ایک آدمی جو ہے نا جس کی جنبی جو ساتھ اپنے بیوی کو طلاب دینے سے پہلے نکاح کا پروپوزل کیا اس کی بہن سے اور پھر اس کو در دین پہلے نکاح کیا اور سوال اس کو در دین بعد اس کو در آ دیا تو یہ نکاح جائز ہوا کیونکہ جو ساتھ اپنے بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے یہ رائل ہوئی کیا تھا وہ بہنوں جمع نہیں کر سکتے اس نے ایک ساتھ اپنے بہن جائز ہے چاہتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیا اپنی بیوی کو نکاح میں رکھتے ہوئے اپنی بیوی کی بہن کے سامنے پروپوزل لگا شادی کا تو اپنی بیوی کی بہن نہیں سالی اپنی سالی سے شادی کی بات کی بلکہ شادی کر بھی ڈالی ہے اب شادی کرنے کے بعد اسے پتا چلا کی دو بہنوں کو ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یعنی ایک ساتھ ایک آدمی دو سگی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا شاہد ان کو معلوم نہیں تھا لیکن جب شادی کر لیے تب ان کو کسی نے بتایا ہوگا ان کو پتا چلا کہ بھائی دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلی بیوی کو طلاق دے دیا جو بڑی بہن تھی پہلی جو تھی اس کو طلاق دے دیا تو اب ان کا سوال یہ ہے کہ یہ جو دوسری سے شادی انہوں نے کی تھی تو یہ شادی مانی جائے گے کی نہیں مانی جائے گی دیکھیں اس بارے میں صحیح بات ہے کہ شادی نہیں مانی جائے گی کیونکہ جب پہلے سے ایک بہن نکاح میں تھی تو دوسری بہن سے شادی کرنا حرام اور ناجائز تھا تو جب اس سے نکاح ہی حرام تھا تو اس کو جائز کیسے بول سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے بتائی ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے مردود ہے یہ تو بالکل ایسے نا جیسے کسی نے چار شادی کر لی اب وہ پانچویں شادی نہیں کر سکتا لیکن کوئی کیا کرے پانچویں شادی بھی کر لے اور اس کے بعد چار میں سے کسی ایک کو طلاق دے دے تو اب یہ سوچے کہ بعد میں ہم نے طلاق دیا ہے تو وہ شادی اٹھیک ہوگی نہیں نہیں بھئی چار شادی اس کی تھی تو اب اس کے لیے پانچویں شادی کرنا ناجائز تھا حرام تھا تو اس نے اگر وہ شادی کیے تو شادی باطل ہے وہ شادی نہیں مانے جائے گی تو اس لیے جس بھائی نے ایسا کام کیا ہے کہ پہلی بہن کو ساتھ میں رکھتے ہوئے دوسری بہن سے شادی کر لیے تو دوسری بہن سے کی گئی شادی شرعی شادی نہیں ہے یہ حرام اور ناجائز ہے اب انہیں کیا کرنا ہوگا پھر سے نکاح پڑھانا ہوگا نادانی میں لاعلمی میں انہوں نے جو کچھ کیا تو انہیں دوبارہ اس سے نکاح کرنا ہوگا کیونکہ جس وقت انہوں نے شادی کی ہے ان کی شادی جائز نہیں تھی ان کی شادی باطل تھی تو پھر سے شادی کریں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو سلام علیکم کیا کسی آدمی کا دپریسن یا فرسٹیسن کی وجہ جین ہو سکتا ہے اور اس کے وجہ سے وہ اپنے گھر ولے اپنے ہس بینڈ اپنے ماں بائی بہن سے یا پھر صرف ہس بینڈ سے جھگرہ کر سکتا ہے بہت ہی بھائرلین ٹھوکے یا تک ہمار بھی سکتے اور اگر ایسا ہو سکتا ہے جین کی وجہ سے تو اس کا علاج کیا ہے یا پھر ہمیں نورمیلی سائیکولوجی دکھانا کر رہے گا میرا نام رکھیو دین سیکھ ہے میں مومبائی میں رہتا ہوں ڈومیلی اسٹ میں بائی پروپیسن میں لیورٹوری انچارج ہوں کیمیکل کمپانی میں جوپ کر سکتا ہوں ایک بھائی صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ذہنی پریشانیوں میں مقتلع ہے وہ اس قدر ذہنی طور پر ڈشٹب ہے پریشان ہے کہ کسی کو مار بھی سکتا ہے لوگوں کو تنگ کرتا ہے یہ سب کرتا ہے تو کیا اس کے پیچھے وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس پہ جن سوار ہو جنات کا کوئی مسئلہ ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے تو دیکھئے اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ جن صاحب کیا بات کر رہے ہیں ان کی کیا کنڈیشن ہے لیکن عام طور سے ہمارے یہاں یہ جو افواہ فیالہ دی آتی ہے کہ کچھ بھی ہوا سردرد ہوا پریشان ہوا بیمار ہوا تو پہلی فرصت میں اس کو کسی جن سے جوڑ دیا آتا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ سوال کریں پہلا قدم یہ اٹھانا چاہئے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں ڈاکٹر سے رابطہ کریں دماغ کا جو ڈاکٹر ہے اس سے ملیں اس کو بستاری کنڈیشن اسے بتائیں پھر دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر کی کیا رہنمائی ہے پھر اگر وہ علاج سجیسٹ کرتا ہے تو آپ علاج کریں علاج وغیرہ کرانے کے بعد بھی اگر کچھ اثر نہیں ہوتا تو پھر آپ کسی عالم سے رائے لے سکتے ہیں آپ کے ہاں جو لوکل علماء ہیں آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے لیکن یہ ڈاکٹر کو دکھائے بغیر میڈیکل ٹیسٹ کے بغیر پہلی ہی فرصت میں یہ تیکل لینا کہ اس کے پاس اب جن ہوگا جنات ہوگا تو یہ چیز بہت خطرناک ہو سکتی ہے مطلب اس قدر خطرناک ہو سکتی ہے کہ اصل بیماری رہ جائے اور آپ دوسرے رخ پہ کام کر رہے ہیں تو اسے بہت سارے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں کہ آدمی میڈیکلی کسی پرابلم میں ہوتا ہے لیکن کوئی راقی آکے اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ بھیانک بیماری میں مطلع ہوتا اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ اس کو میڈیکل پرابلم تھا لیکن اس کا علاج نہیں ہوا کسی راقی کی کہنے سے وہ کسی اور رخ پہ چلنے لگا تو اس لئے آپ کو میں مشرعہ یہ دوں گا کہ پہلی فرصت میں آپ کسی ڈاکٹر سے ملے چیک اپ کرائیں اور وہاں پہ آپ علاج کرائیں اگر وہاں کوئی افاقہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ یہ سو سکتے ہیں تفتیش کر سکتے ہیں بات چیت کر سکتے ہیں حالانکہ یہ ضرور نہیں ہے کہ وہاں علاج نہیں ہوا تو کنفرم یہ ہے کہ جن ہو بہت سکتا بیماری ہی ہے مسئلہ اسی ہو کہ لا علاج ہو لیکن کوئی بیماری لا علاج اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو جن کے خاتے میں ڈالنے تو دیکھیں بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں لا علاج ہوتی ہیں جیسے کینسر کسی سٹیج میں لا علاج ہو جاتا ہے تو آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی جادو کے وجہ سے ہیں جن کے وجہ سے ہیں یہ بیکار کی بات ہے یہ فالدو بات ہے کہ اگر کوئی بیماری ہے پہلے سے ڈاکٹروں نے بہت سکتا تشخیص کر دی کہ یہ بیماری ہے اور اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تو آپ کہہ دیں جننات کا مسئلہ ہے جادو کا مسئلہ ہے یہ سب بیکار کی بات ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ پہلے آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں اس کا علاج کرائیں ٹیسٹ کرائیں ساری کوشش کر لیں اگر اس کے بعد بھی کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو آپ اپنی تسلیح کے لئے کسی علم سے بھی مل سکتے ہیں مات چیز کر سکتے ہیں لیکن میں پھر دورہ ہوں گا کہ اگر ڈاکٹر فیل ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پکہ اس پر جن نہیں ہے کچھ لوگوں نے بقعدہ اپنا ذہن بھی ایسے بنا کر رکھا ہے کہ اگر اسپطال میں علاج نہیں ہوا تو پکہ جن ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بیماری لا علاج ہو اس کا کوئی حل نہ ہو اس کا مطلب نہیں کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے اس کے پیچھے جن آتی ہے شیطان آتا وہ میں دیکھتے آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ایک سوال ہے کہ ایک بکرہ جس کا ابھی دعات نہیں ہوا ہے لیکن وہ ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے تو کیا اس میں قربانی اس میں جاج ہوگا یا نہیں شیخ بتائیے گا بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ ایک بکرہ ہے جو ایک سال کا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی کی نہیں ہو سکتی تو دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو ترسٹھ جابر رضی اللہ تعالیٰ نو سے مروی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنتا کہ تم صرف دانت والا جانور ہی زبا کرو یہاں مسنتا کا مطلب سال نہیں ہے مسنتا کا مطلب دانت والا ہے اور یہی راجع بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ اشارت فرمایا ہے کہ جو دانتا جانور ہے اسی کی قربانی کرنی ہے اس لئے اگر ایک سال کا بکرا ہے وہ دانتا نہیں ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے البتہ یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل ہو جائے دانتا جانور نہ ملے تو ایک سال کا جو دمبہ ہے اس کی قربانی کر سکتے ہیں تو یہ پوری حدیث اور اس کا پورا سیاق بتاتا ہے کہ دانتا جانور ہی قربانی میں لینا ہوگا آپ کو اگر دانتا جانور نہیں ہے بھلے وہ ایک سال کا ہو گیا ہے تو اس کی قربانی آپ نہیں کر سکتے ہیں یہی اہل علم کی بات زیادہ مناسب اور راجع ہے باقی جو لوگ ایک سال کی شرط لگاتے ہیں کہ ہر جانور میں آپ ایک سال دیکھیں گے تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی بائیتے مشکل چیز ہے کہ ایک سال آپ سوچیں گے شریعت کے جو بھی احکامات ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے لیے آسانی ہوتی ہے عام لوگوں کے لیے اگر عام آدمی کے لیے احکامات ایسے ہوں جن پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو تو پھر وہ چیز زیادہ قابل عمل نہیں ہو سکتی ہے تو یہ جو مسئلہ ہے کہ دانتہ جانور دیکھنا تو یہ اتنی آسان چیز ہے کہ کوئی بھی آدمی بکرے کو پکڑ کے چیک کر سکتا ہے کہ اس کے دانت ہے کی نہیں ہے باقی اگر ایک سال کی بات کہی جائے تو زائے سے بات ہے کہ اس میں جھوٹ بھی کوئی بول سکتا ہے اور اس کو کنفرم کرنا بڑا مشکل ہے اور کسی جانور کی بر سٹیفکر تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم یہ کنفرم کر سکیں کہ کب کا ہے کتنی عمر کا ہے اس لئے بیشنے والا کچھ بھی وہ نہ بتا کہ بیش دے آپ کو تو اس لئے اسے اتبار سے بھی وہ طریقہ مناسب نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ جانور داتا ہوگا تب ہی اس کو قربانی کریں گے ورنہ نہیں کریں گے امید ہے کہ آپ کو جوہ مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک خاتون کا سوال ہے کہ میرے شہر کی پانچ سال بعد جاب لگ رہی ہے عراق میں وہاں میڈیکل ہونا ہے جس کے لئے انہیں اپنی داڑھی صاف کرنے بولا گیا ہے یہ بات جاب انٹرویو یا سیلیکشن پروسس کے ٹائم نہیں بتائی گی جب وہاں پوچھا گیا تب بولا گیا ہے اس کنڈیشن میں کیا کریں آپ رائے دکھائیں جزاک اللہ خیرہ دیکھیں جاب صرف عراق میں نہیں ہے بہت ساری جگہوں پہ جاب ہے پیسہ کمانا ہے تو ہندوستان چھوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس لئے یہ ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ داڑھی حل کرانا جائز ہو جائے گا بھلے بہت بڑی تعداد داڑھی چھیلتی ہے چھلاتی ہے لیکن شریعت کا جو حکم ہے وہ برقرار رہے گا کہ داڑھی چھیننا کبیرہ گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس لئے یہ کوئی عذر نہیں ہے اور عذر بھی نہیں ہے ایسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ بہت بڑا گناہ ہے اور آدمی مجبور ہے یہاں آدمی کوش بھی مجبور نہیں ہے اس سے جاب چاہیے جاب اسے پچاسوں جگہ مل جائے گی کم پہ گزارہ کرے لیکن یہ کی کسی ملک میں جاب لگنے والی ہے اس کے لئے یہ شرط رکھی گئے کہ داڑھی چھلا لے تو یہ غیر معقول بات ہے اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے ان کو کہیں اور اپلائی کرنا چاہیے جہاں ان کی داڑھی سلامت رہے جاب کے لئے اپنی داڑھی ان کو حلق نہیں کرانا چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں ایک اور سوال ہے السلام علیکم والیم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال جمعہ خطبہ لاشت میں خطیب امام دعا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر آمین بولنا چاہیے یا بغیر ہاتھ اٹھا کر میخہ سے سوال پوچھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کے خطبے میں خطیب جب لاشت میں دعا کرتے ہیں تو ہم ہاتھ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں لاشت میں اگر دعا کرتے ہیں تو اس موقع سے خود خطیب کا بھی ہاتھ اٹھانا یا سامین کا ہاتھ اٹھانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا کوئی ثبوت ہم کو نہیں ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے اخیر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوں یا سامین ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوں جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں زاکر حسین بھائی ہیں بیہار سے سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں پوچھتے ہیں کوئی آدمی کسی بچے کا حقیقی والد نہ ہو اور وہ اس بچے کی پرورش اس بچے کی حقیقی والدین کی مرضی سے اپنی اولاد کی طرح کیا ہو ایک بچہ ہے جو کسی کی پرورش میں ہے لیکن جو پرورش کر رہا ہے وہ اس کا اصلی باپ نہیں ہے بلکہ اس کا جو اصلی باپ ہو اس سے اجازت لے کے یہ اس کا خرچہ سبھالنا اس کی کیفالت کر رہا ہے اب آگے ہے کہ اس بچے کے نکاح کے وقت بچے کے حقیقی والدین کی مرضی سے کیا قاضی بچے کے حقیقی والد کی جگہ سرپرست کا نام لکھ سکتا ہے یہ پہلا سوال ہے کہ اس کا حقیقی والد موجود ہے تو اس کی جگہ سرپرست کا نام لی سکتا ہے بلکل نہیں لے سکتا ہے کاغذات میں باپ کی جگہ ہوتی ہے نکاح نامے میں باپ کی جگہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ دوسرے کا نام کیسے لکھ دے گا جبکہ باپ زندہ ہے تو یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے لوگوں پر بھی وعید سنائی ہے جو اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منصوب کرتے ہیں تو جب اس کا باپ زندہ ہے اور زندہ نہ بھی ہو تو بھی اس بچے کو خود کو منصوب کرنا تھا اپنے باپ کی طرف تو اس لئے اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی اور کی طرف منصوب کرنے کی کوئی شکل نکالی جائے بلکل نہیں اس کا جو اصل باپ ہے اسی طرف اس کو منصوب کیا جائے گا چاہے اس وقت وہ باپ یہاں پہ رہتا ہے یا کہیں پہ رہتا ہے کچھ بھی کرتا ہو لیکن جب اصل باپ موجود ہے تو ہمیشہ اسی کا نام لکھا جائے گا اس کے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لکھا جائے گا اور آگے ہے کیا نکاح نامہ میں حقیقی والد کی جگہ سرپرست کا دستخط ہو سکتا دیکھیں دستخط میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لڑکہ جو ہے نا تو لڑکے کیلئے ضرور نہیں ہے کہ وہ اپنے اببہ کی اجازت لے اور اس کے اببہ ہی آکے سائن کریں گے تو نکاح نامہ تیار ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے لڑکی کیلئے یہ ہے کہ اس کی طرف سے ولی ہونا ضروری ہے لیکن لڑکے کی طرف سے بھی ولی ہونا ضروری ہو ایسا قرآن و حدیث میں نہیں ہے اس لئے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکے کی طرف سے بھی کوئی ولی ہو البتہ کسی نے پرورش کیا ہے اور وہ شادی کے وقت ایسے ہی گواہے کے طور پر آکے سائن کرنا چاہتے تو کوئی دیکھت نہیں سائن کر دیں لیکن اگر باپ کا کھانا ہوگا یعنی وہ باپ کی جگہ ہوگی جہاں باپ کو سائن کرنی وہاں ہی آکے کر دے گا تو یہ غلط ہو جائے گا تو یاد رکھیں کہ باپ کی جو ذمہ داری ہے باپ ہی نبھائے گا اور باپ کے کام کو کسی اور کے حوالے نہیں کر دیں گے تو بچے کے باپ کی جگہ پر نام لکھنا یہ اس کی نصب کا مسئلہ ہوتا ہے اسی طرح سے اور بھی دیگر جگہوں پر بچے لوگ جب لکھاتی تو ان کے نصب کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو بعد میں ہم چینج نہیں کر سکتے ہیں بعد میں ہم اس کو بدل نہیں سکتے ہیں اس لئے باپ کی جگہ پر تو دستخط نہیں کر سکتے ہیں لیکن چونکہ لڑکی کی طرف سے ولی کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کسی اور پہلو سے اگر دستخط کرنا چاہے تو کل سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں ایک سوال ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے افان اور انبیاء نام کا مطلب کیا ہے میں بھیونڈی سے بولنا ہوں بھیونڈی سے ایک صاحب ہے ان کا سوال یہ ہے کی افان نام کا کیا مطلب ہے افان یا عفت سے ہے پاک دامن افان کا مطلب ہے پاک دامن اور انبیاء انبیاء یہ نبی سے نبی واحد ہے اور نبی کی جو جمع ہے وہ انبیاء ہے تو انبیاء کا مطلب وہی اللہ تعالیٰ کی وحی جن پر آتی ہو وہ نبی کا مطلب ہے تو یہ انبیاء نام رکھنا کیسے ہے تو دیکھیں انبیاء نام رکھنا درست نہیں ہے انبیاء نام رکھنا یہ درست نہیں ہے خود نبیوں نے اپنا نام نبی نہیں رکھا ہے اس لئے انبیاء نام رکھنا درست نہیں ہے ہاں افان نام رکھنا درست ہے لیکن یہ جو دوسرا ہے انبیاء یہ درست نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا سوال ہے کہ کیا وائف اپنے ہزبن کا نام لے کر بلا سکتی ہے کوئی ریفرنس مل سکتا ہے دیکھئے جہاں تک جواز کی بات ہے اگر ضرور پڑتی ہے تو بلا سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عدب کا تقاضی یہ ہے کہ دوسرے القابات استعمال کیا جائیں بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کا نام لینے کے بجائے ان کو سعیدی کہتی تھی اور ایسے ہی بعض صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کنیت سے اپنے شوہر کا تذکرہ کرتی تھی جیسے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنے شوہر کا تذکرہ ابو سلمہ سے کرتی تھی تو یہ طریقہ ہوتا ہے یعنی کنیت سے ان کا ذکر کر سکتی ہیں اور ضرور پڑے تو نام بھی ذکر کر سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک عدب کا تقاضی ہوتا ہے کہ اصل نام کے بجائے کسی اور ٹائٹل سے کسی اور لقب سے ان کو پکارا جائے خاص بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ کنیت کے ذریعے ان کو پکارا جائے ایک روایت ہے جسے شیخ خلبانی رحم اللہ نے صحیح قرار دیا ہے عدب المفرد کی روایت ہے کہ ایک صحابی جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک والد ہے اور اس کا لڑکا ساتھ میں جا رہا تو انہوں نے لڑکے کو یہ نصیت کی کہ دیکھو تم اپنے والد کا نام مت لو یعنی اببہ کہہ کے والد کہہ کے ان کو بلاؤ تو جیسے ایک بیٹا ہوتا نا کہ اپنے باپ کا نام نہیں لیتا ہے اببہ کہہ کے بلاتا ہے تو یہ ایک تعظیم کا اور ایک احترام کا ایک تقاضہ ہوتا ہے تو ایسے بیوی بھی اپنے شہر کا نام نہ لے تو یہ اچھی بات ہے اور ہمارے یہاں کی یہ روایت رہی ہے کہ بیوی اپنے شہروں کا نام نہیں لیتی ہیں وہ احترام کی وجہ سے وہ مسئلہ ہوتا ہے تو یہ روایت برقرار رہنی چاہیے نام لینے کے بجائے دوسرے ذرائع سے کام چلانا چاہیے لیکن بہرحال یہ اس کو ہم ناجائز اور حرام نہیں کہتے اگر کسی بیوی نے شہر کا نام لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ شہر کا مقام بڑا ہے اور گھر کا قوام ہوتا ہے اس لئے ایک بیوی کے ذمہ داری یہی ہونی چاہیے اس کے شہر کے احترام کا تقاضی یہ ہے کہ نام کے بجائے دوسرے الفاظ کے ذریعے سے ان کو یاد کریں جسے کنیت کے ذریعے سے یاد کریں یا کسی اور مناسب لفظ کے ذریعے سے یاد کریں امیدی کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت تو ہو چکا ہے اور آخر میں پھر ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور ہم سے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شہرہ اسے نوٹ فرمالے اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ویڈیو کی شکل میں آئیں گے یا آوڈیو کی شکل میں آئیں گے ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنیں گے اس کے بعد جو تحریری سوالات ہوں گے ان کا نمبر آئے گا سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح سے با مقصد ہو اسی طرح سے سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کو جو صحیح جوابات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ